بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے ایک اور نئی ویب سائیڈ لانچ کی گئی ہے ایک اور نئی پی ڈی ایف مختلف گروپوں میں وائرل کی جا رہی ہے اور اس گروپ کا یہ دعویٰ ہے ماضی میں انہوں نے بڑے بڑے سکیم کی ہے خود کو وہ ٹریڈر کہتے ہیں اور دنیا کا ایک بہت امیر ترین ٹریڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جو نئی ویب سائیڈ لانچ کی گئی ہے جو پی ڈی ایف اس کی وائرل ہو رہی ہے بیٹ فور بیکس کے نام سے اور اس کا کرتا درتا پاکستان میں وعید خان ہے جبکہ بھارت میں زہیب ہے اور ان کے پیچھے یعنی کہ ان تمام کٹ پتلیوں کو جو ڈور ہلاتی ہے وہ ہے اسد کمر صاحب اسد کمر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس سے قبل فائنکس پرائی میں بھی آپ کو پتہ ہے اب سکیم ہوا انیٹلے گلوبل میں بھی سکیم ہوا انیٹلے گلوبل کے ندیم بخاری نے اب وی ترو گلوبل جو ہے وہ ایک نیا چورن بیچنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ اسد کمر صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ٹریڈنگ کے نام پر ہم بھی پاکستانی عوام کو بے وقوب بنائیں ان کی زوم میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور اسد کمر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ستر ممالک میں ان کا بزنس جو ہے وہ پنجے گھاڑ چکا ہے سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا بزنس ہے جو پنجے گھاڑ چکا ہے جس میں آپ کی پروموشن بھی ہے جس میں آپ کے گفٹس بھی ہیں ہزار ڈالر لگائیں تو ایک سو اسی ڈالر آپ کو پروفٹ ملے گا کون سا ایسا بزنس ہے کون سی ایسی ٹریڈنگ ہے ان کا ایک زوم میٹنگ ہوئی اس زوم میٹنگ کو میں نے بہور سنا اور اس میں اسد کمر صاحب نے پریزنٹیشن دی لیکن کاش یہ اس طرح کی جو ٹریڈرز ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی نوصر باز ہوتے ہیں وہ ایک سیدھے راستے پر چلے لیکن کیونکہ شارٹ کٹ کے ہم لوگ آ دی ہیں ہم کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ مارے رات و رات امیر ہو جائیں آپ کو معلوم ہے کہ پشاور کے بھی دو بہت بڑے ٹریڈر ہیں جنہوں نے لوگوں سے اربو روپے کا سکیم کیا ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور ان کے اوپر جتنے بھی ان کے ایفیکٹیز ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کریں ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے اور اس حوالے سے ان کا ایف ای ایس کمرشل بینکنگ سرکل میں کیس بھی چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن بات ہو رہی تھی بیٹ فور بیکس جو ایک ٹریڈنگ کمپنی بنائی گیا ہے یا ایک ویب سیٹ بنائی گیا ہے اب یہ کہتے ہیں ہم پروڈیکٹ لے کے آ رہے ہیں کون سی پروڈیکٹ لے کے آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں پچیس ڈالر لگائیں آپ تو پھر آپ کو پچاس ڈالر ملیں گے پان ڈالر آپ کو بونس ملے گا تو اسد کمر صاحب آپ نے کہا جی ہماری پروموشن کوئی نہیں ہے تو آپ کی جو زوم میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو پروموشن تھی وہ کیا تھا اسد کمر صاحب نے کہا جی میں تو صرف ایک ٹریڈر ہوں میں تو ٹریڈنگ کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ہزار ڈالر پہ ایک سو اسی ڈالر آپ پروفٹ دے رہے ہیں کون سی ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ نے یہ اسد کمر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ تیرہ ہزار لوگ جوائن ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وحید خان آپ کو معلوم ہے وحید خان کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے وحید خان پورے پاکستان میں ٹریولنگ کر رہے ہیں لوگوں کو گھیر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ گھرے جائیں گے اتنی زیادہ پیسے آئیں گے اتنا زیادہ کمیشن ملے گا لیکن خدا رہا یہ جو اس طرح کی کمپنیز اس طرح کی ویب سائٹس آتی ہیں یہ بیسیکلی آپ کو صرف آپ کے ساتھ انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے اب بیٹ فور بیکس والے وہ ان کا ایک اور سیل کورڈ کا ایک لڑکا تھا اس نے کہا جی تسی پیسے لاو تو یہ ہنج ہو جائے گا تو ہنج ہو جائے گا بنیادی طور پر صرف لوگوں کو گھیر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا جی ہم ایک ایکسچینج بھی بنائیں گے پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا جہاں بی فور یو والوں نے دعویٰ کیا تھا وہ بینک لانچ کر رہے تھے بیٹ فور بیکس کے اسد کمر صاحب نے بھی دعویٰ کر دیا کہ انقریب ان کا بینک بھی لانچ ہونے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک دعویٰ کیا کہ اس سے قبل بھی جتنی بھی ویب سیٹس کے ملکان آتے ہیں وہ دعویٰ بہت کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا بیٹ فور ویکس کے جو اسد کمر صاحب ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہم انشورنس کمپنی بھی لے کے آئیں گے ہم آپ کی جو انویسمنٹ ہوگی اس کو انشور کریں گے بیسیکلی ٹوٹلی فراڈ ٹوٹلی عوام کو دوخہ دینا اب دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی پچاس پچاس پچیس پچیس ڈالر آپ لوگوں سے اکٹے کریں آپ نے تو سکیم کرنا ہے جساں فائنکس پرائیم نے آپ نے سکیم کیا این ایٹلی گلوبل میں آپ نے سکیم کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے امیر ترین اور بڑے ٹریڈر ہیں تو میرا سوال اسد کمر صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ کونسی ٹریڈنگ ہے کہ آپ لوگوں کہہ رہے ہیں پچیس ڈالر انویسمنٹ کریں پھر آپ کہہ رہے ہیں میں پانڈ ڈالر بونس بھی دوں گا پھر وہ پچیس ڈالر آپ پچاس ڈالر میں کنورٹ بھی کریں گے بنیادی طور پر بیٹ فور بیکس بھی ایک سکیم ہے اس کے اوپر ابھی ہم مزید کام کر رہے ہیں اسد کمر نے کہا دی ہم کوئی پروموشن نہیں دے رہے لیکن آلریڈی وہ پروموشن دے رہے ہیں ان کی تمام وائس نوٹس تمام ویڈیوز بھی ہمیں محصول ہو چکی ہیں آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر بیٹ فور بیکس کے اوپر پروگرام کرتے رہیں گے تاں کہ عوام کو بچا سکیں اس سے قبل بھی آپ دیکھیں کہ ٹریڈنگ کی کتنی ایپس آئی تھی ٹریڈنگ یوں دیکھ لیں وہ بھی پیسہ ڈبل ٹریپل کرتے تھے وہ بھی بھاگ گئے ہیں پھر آپ دیکھ لیں جاوہ آئی والے ہم تو کہتے رہے کہ خدارہ نہ انویسمنٹ کریں جاوہ آئی والوں نے بھی صحیح آپ کو چونہ لگایا پاکستانی عوام کو کیونکہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہی آپ کو باتوں میں الجاتے ہیں یہ آپ کو جانسے میں اتارتے ہیں پھر اس کے ساتھ آئی ڈی اے دیکھ لیں پھر ایچ ایف سی آئی اس حوالے سے بھی ہم نے بروقت آپ کو آگاہ کیا اب یہ جو بیٹ فور بیکس آئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بروقت آپ کو آگاہ کریں خدارہ اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کی انویسمنٹ ڈوب جائے گی آپ پچیس ڈالر کو نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ پچیس ڈالر ایک بندہ اگر دے گا اگر ایک ہزار بندے نے پچیس ڈالر انویسمنٹ کیے پھر ایک ہزار سے وہ آگے ان کو پرافٹ دیں گے تو یہ ایک چین منتی جائے گی اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا اسد کمر ریت پاکستان آنا نہیں ہے وہ دبائی بیٹھ کے یحشی مار رہا ہے پاکستانی عوام کے پیسوں پر تو اس نے وہیں پہ یحشی مار نہیں ہے جسا راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میری لاش پاکستان جائے گی شاید اسد کمر صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں تو خدارہ بیٹ فور بیکس میں انویسمنٹ کر کے اپنا پیسہ حلال رقم ضائع مت کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ